بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کو سمجھا گئی ہے کہ عمران خان زدی ہے اس پر جتنا پریشر ڈالا جائے گا اتنا امریکہ کے لئے نقصان دے ہوگا یہ دوسرے راستے تلاش کر لے گا لہٰذا آخر کار امریکہ عمران خان کے سامنے گھٹنوں پر آ گیا ہے تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سیش ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں ناظرین وزیراعظم عمران خان اور صدر پیوٹن کی موجودگی میں امریکی مخالفت اور اس کے بائی کاٹ کے باوجود بیجنگ اولیمپکس کا شاندار افتتہ ہو چکا ہے ان اولیمپکس میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سمیت دنیا کے پتیس بڑے لیڈرز شرکت کر رہے ہیں لیکن بار بار نام اچھالہ جا رہا ہے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان اور روس کے صدر ولادی میر پیوٹن کا اولیمپکس میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں نے امریکہ اور مغربی طاقتوں کے اس اقدام کی مخالفت کی ہے ان کا ماننا ہے کہ سیاست کو کھیلوں سے دور رکھا جائے اور ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پوری دنیا میں کہاں کہاں ہو رہی ہے امریکہ اپنے مخالف ممالک سے ڈھونڈھونڈ کر نکال لیتا ہے کہ کہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے لیکن بھارت اس ایک سال میں پوری دنیا سے جتنی ریپورٹس بھارت کی خلاف آئی ہیں ایون امریکہ سے سب سے زیادہ ریپورٹس امریکہ سے آئی ہیں لیکن امریکی حکومت نے اس پر آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کیونکہ بھارت اس کا اتحادی ہے اور اتحادیوں سے اس نے کام لینا ہوتا ہے فائدہ نہیں دینا کام لینا ہے کام نکل جائے بدلے میں اتحادی تباہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں اینیویز ہمارا آج کا موضوع ہے امران خان کا دورہ چین ناظرین امران خان اپنے وفد کے ہامرہ کل بیجنگ پہنچ چکے تھے اور وہاں پر ان کا شاندار ریڈ کارپٹ استقبال ہوا اتوار کے روز وزیراعظم امران خان کی چین کے صدر شی جنپنگ کے ساتھ ملاقات بھی ہونی ہے اور آج امران خان کی موجودگی میں بیجنگ اولیمپکس کا افتتاہ بھی ہو چکا ہے چین کے صدر شی جنپنگ اور روس کے صدر اولادی میر پیوٹن کی ملاقات ہو چکی ہے ابھی وزیراعظم امران خان کے حوالے سے ہمارے پاس دو تین رپورٹس ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں پہلی رپورٹ ہے جرمن اخبار ڈی ڈبلیو کی وہ کہتے ہیں امران خان کا دورہ چین مقصد اظہار یک جہتی یا کچھ اور پاکستانی وزیراعظم امران خان چار روزہ دورے پر جمعیرات کے روز چین پہنچ گئے ہیں جہاں وہ سرمائی اولیمپکس کی افتتاہی تقریب میں شرکت اور چینی رہنماوں سے ملاقات کریں گے البتہ اس دورے کے اصل مقاصد کچھ اور ہیں بیجنگ اولیمپکس میں چین کے صدر شی جنپنگ کی وزیراعظم امران خان اور صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقاتیں بہت ہی اہم ملاقاتیں ہوں گی چین پاکستان اور روس کے ساتھ مل کر نئی سٹریٹیجز بنائے گا اور پاکستان کے وزیراعظم امران خان بھی پوری تیاری کر کے چین پہنچے ہیں امران خان کا یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین سٹریٹیجک تعاون کو مزید تقوید بخشے گا اور مستقبل میں چین اور پاکستان کے رشتے کو مزید مستحقم بنانے کے حدف تک پہنچنے میں بھی مدد فرہم کرے گا پاکستانی وزیراعظم امران خان کا بھی دو سالوں میں یہ چین کا پہلا دورہ ہے اور چین کے صدر شی جن پنگ بھی دو سال کے بعد کسی ورلڈ لیڈر کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں جن میں روس کے صدر ولادی میر پیوٹین اور پاکستان کے وزیراعظم امران خان کے نام ہیں پاکستان کے بقول دورے کا ایک مقصد اپنے قریبی اتحادی ملک کے ساتھ اظہار یک جہتی بھی ہے کیونکہ چند ملکوں نے اولیمپکس کا سفارتی بائیکارڈ کا اعلان کیا ہے لیکن اس دورے کے اصل مقاصد کچھ اور ہیں جن میں پاکستان چین اور روس کا اتحاد اور پاکستان کی معیشت شامل ہیں اسلام آباد حکومت چین سے تین ارب ڈالرز کرز اور کچھ شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کی خواہاں ہے چین امریکہ کے بعد دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے بہت امکانات ہیں کہ پاکستان چین کی اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج میں تین ارب ڈالرز کرز کی حصولی کے لئے درخواست رکھے تاکہ پاکستان کے ذر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئے اسلام آباد حکومت ٹیکسٹائل فوٹ ویر فارماسیوٹیکل فرنیچر ذرات آٹو موبائل اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سنتوں میں چینی سرمایہ کاری کی خواہاں ہے ناظرین بظاہر تو پاکستان میں مہنگائی ہے لیکن اگر آپ فیکٹس اور فگرز کو سامنے رکھیں تو کرونا کے باوجود پاکستان صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے بلومبرگ نے پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.37 بتایا ہے اور انٹرنیشنل ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ اگر حکومت سٹیبل رہی تو پاکستان کا گروتھ ریٹ 4 پلس ہی رہے گا اور پاکستان کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اگر ہمارا گروتھ ریٹ 6.0 پر پہنچ گیا تو ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل سکتے ہیں پاکستان کی اس وقت یہ ترجیحات ہیں کہ پاکستان انکم کے ذرائع بڑھائے آئی ایم ایف سے مزید کرز نہ لینا پڑے پاکستان کی آمدن کے ذرائع اتنے ہو کہ پاکستان اپنا خرچہ بھی کرے اور پچھلے کرزوں کی قسطیں بھی اتارتا رہے اور پاکستان کی موجودہ حکومت نے پچھلے چار سالوں میں کئی ایسے منصوبے شروع کیے ہیں جو آنے والے وقتوں میں پاکستان کی آمدن میں حیران کن اضافہ کریں گے آج بیجنگ میں وزیراعظم عمران خان کی چین کی سرکاری اور نیجی کمپنیوں کے وفود سے ملاقات ہوئی ملاقات میں چین کی معروف ٹیکنالوجی کمپنیوں کے حکام نے شرکت کی ملاقات میں کمپنیوں کے حکام نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو کی اور پاکستان میں جاری پروجیکٹ میں پیش رفت سے بھی آگاہ کیا چینی کمپنیوں نے پاکستان پاکستان میں توانائی اور ٹیکسٹائل سمیت فائبر آپٹک نیٹ ورکنگ ہاؤسنگ ڈیری شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا جبکہ معروف چینی کمپنی نے ٹیکنالوجی شعبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا پاکستان میں اس وقت ٹیکسٹائل ایکسپورٹس اپنی بلندیوں پر پہنچ چکی ہے اور پاکستان مزید سو یونٹس لگا کر ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے میک ان پاکستان موبائل کا ٹرینڈ بھی بڑھتا جا رہا ہے وزرعظم نے چینی کمپنیوں کی پاکستان میں سرمایہ کاری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں تجارت سرمایہ کاری کے زبردست مواقع موجود ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت سرمایہ کاروں کے لئے سازگار ماحول پیدا کر رہی ہے کاروبار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھانے کا زبردست موقع ہے تو ناظرین عمران خان نے چینی سرمایہ کاروں کو رازی کر لیا ہے اور جو ان کا بڑا ٹارگٹ تھا پاکستان کو مستحکم کرنا پاکستان میں سرمایہ کاری لے کر آنا وہ حدف وہ پہلے ہی دن حاصل کر چکے ہیں اس کے علاوہ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ وزرعظم عمران خان چینی صدر سے اس خواہش کا بھی اظہار کریں گے کہ چین اپنی ایک کرکٹ ٹیم بنائے پاکستان معاونت کرے گا تاکہ دنیا میں جو کرکٹ ڈپلو میسی ہوتی ہے جس میں بھارت، پرطانیہ، آسٹیلیا بہت ڈومیننٹ ہیں ویسٹن ڈیز، سری لنکا جیسے ٹیمیں کسی خاتے میں ہی نہیں ہوتی تو بہت ضروری ہے کہ ایک بڑی طاقت کرکٹ میں آئے جو پاکستان کے بلوک کا حصہ ہو اب بات کرتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی ناظرین آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے بڑا زور لگا لیا کہ پاکستان چین سے دور رہے پاکستان کو بڑی اچھی اچھی آفرز بھی دیں پاکستان کو سبز باغ بھی دکھائے پاکستان کو دھمکیاں بھی دیں لیکن عمران خان کی زد کے آگے امریکہ کو آخر کار جھکنا پڑا انہوں نے دیکھا کہ پاکستان چین سے پیچھے ہٹنے والا تو ہے نہیں یہ وہ حکومت ہے نہیں جو ہمارے اشاروں پر چلا کرتی تھی اور اس حکومت کو ہٹوانے کے لئے ہم اپنی پوری کوششیں کر چکے ہیں اگر ہم یہی سب کچھ کرتے رہے تو پاکستان باقی کا بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اور امریکہ پاکستان کے بغیر نہ کبھی چل سکا ہے نہ آگے چل سکتا ہے امریکی سٹیٹس دپارٹمنٹ کے سپوکس پرسن نیٹ پرائز نے کیا کہا ڈاؤن نیوز کی ریپورٹ ہے پاکستان اب بھی امریکہ کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے پہلی مرتبہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اپنی سٹریٹیجک شراکتداری پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ اسلام آباد کو واشنگٹن کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے کے لئے چین کے ساتھ اپنے تعلقات کشیدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک صحافی نے نیٹ پرائز سے سوال کیا کہ کل بھارت کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندی کا کہنا تھا کہ موڈی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان امریکہ کے بلوک سے نکل کر چین کے بلوک میں چلا گیا ہے جس سے بھارت کو نقصان ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ کیا آپ راہل گاندی کے اس اندازے سے متفق ہیں اور یہ سوال تب کیا گیا جب وزیراعظم عمران خان کے دورہ چین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی نیٹ پرائز نے بھارتی پارلیمانی بحث میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ پاکستانیوں اور چین پر چھوڑ دوں گا کہ وہ اپنے تعلقات پر خود بات کریں میں یقینی طور پر ان ریمارکس کی توسیق نہیں کروں گا صحافی نے کہا کہ پاکستان چین کے اتنے قریب کیوں جا رہا ہے کیا انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ نے ان کا ساتھ صحیح طرح سے نہیں دیا نیٹ پرائز نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو یہ واضح کر دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور چین میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں لیکن ایک بات نیٹ پرائز نے کر دی کہ امریکہ کے ساتھ شرکتداری سے کئی ایسے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جن کی پیشکش چین نہیں کر سکتا یعنی اب بھی امید ہے ان کو لیکن انہوں نے پاکستان کو یہ بھی یقین دلایا ہے کہ اگر آپ چین کے قریب جا رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہم سے دور ہو رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمارا ساتھ آپ نہ چھوڑنا نیٹ پرائز نے مزید کہا کہ چین جب کسی ملک کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اپنے مفادات کو دیکھتا ہے ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہم نے بھی پچھتر سالوں میں یہی دیکھا ہے کہ امریکہ کی دوستی سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے اگر ہم امریکہ سے دشمنی کر لیتے تو شاید بچ جاتے افغان جنگ کی ہی بات کر لیں بیس ارب ڈالرز امداد ملی ہے وہ جو امداد امداد کا شور مچا ہوا کرتا تھا دو سو ارب ڈالرز ہماری ایکانومی کو نقصان پہنچا ہے امریکہ کی جنگ میں اور تعریفیں کس کی ہوتی رہیں بھارت کی الزامات کس پر لگتے رہے پاکستان پر پھر شروع سے لے کر اب تک امریکہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہا یہاں تک کہ حکومت کس کی بنے گی یہ امریکہ میں ڈیسائیڈ ہوا کرتا تھا چین اگر ہماری مدد کرتا ہے اس کے باوجود اس کے ہمارے ساتھ برابری کے تعلقات ہیں حالانکہ برابری کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھے کیونکہ ہم نے امریکہ کے لئے وہ وہ کام کیے ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہلانے والا امریکہ خود نہیں کر سکتا تھا اینیویز امریکہ یہ بات سمجھ چکا ہے کہ امران خان کو نہ ڈکٹیٹ کیا جا سکتا ہے نہ اسے دھمکی دی جا سکتی ہے نہ اسے لالچ دی جا سکتی ہے جتنا اس پر پریشر ڈالیں گے اتنا پاکستان امریکہ سے دور ہوتا جائے گا تو یہ سارے صورتحال دیکھتے ہوئے امریکہ نے پلٹی کھائی ہے اور پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ٹھیک ہے آپ چین کے قریب جا رہے ہیں لیکن ہمیں نہ چھوڑنا ہم آپ کے اسی طرح کے اتحادی ہیں جیسے کہ ہوا کرتے تھے ناظرین آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنے اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں